بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروڈکٹیو بھی ہونا ہے ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کتنی اس معاملے میں جب اس کو علم ہو گیا تو اس کے بعد احتیاط سے اس نے یہ وبا کو بلکل روک لیا پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لئے ایڈمیشن اوپن کر رہی ہے فیس بھی آپ کی ویف کر دی گئی ہے پہلے کورٹر کی اور انٹرین سٹیس کی روکارمنٹ بھی ویف کر دی گئی ہے پی آئی ای آئی سی چار پروگرامز میں انمیشن اوپن کر رہی ہے آٹیفیچل انٹیلیجنس، بلوکچین، انٹرنیٹ او پھنگز، کلاوڈ نیٹیو کمپیوٹنگ اور موبائل ویب اپلیکیشن آپ پی آئی ای آئی سی ڈاٹ او آر جی کی ویب سیٹ پہ جائیں اور جوائن کریں پی آئی ای آئی سی کو جب آپ پی آئی ای آئی سی کی ویب سیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ٹونٹی ایٹ سیٹیز کا اوپشن ملے گا اگر آپ اس میں نہیں رہتے ہیں تو کیا کریں جو نیرے سیٹی ہے نا وہ سیلیکٹ کر لیں اوپرسیس پاکستانی کے لیے الگ اوپشن ہے آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ ایک واؤچر جنریٹ کریں گے جو آپ نے سیلیکشن کی ہوگی وہ واؤچر نا زیرو کوسٹ کا ہوگا آپ کو کوئی فیس نہیں دینی ہوگی وانس آپ کا واؤچر جنریٹ ہو جائے گا تو ویدن 24 آرز آپ کو ویڈیو ملنا شروع ہو جائیں گے آپ اپنے ٹائم سے آرام سے جب آپ کو فرصت ہو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور اس سے لرن کریں گے اور سوفٹر ڈلوپنٹ شروع کریں گے ان ویڈیوز کے لابا دو طریقے سے آپ کی اور مدد کی جائے گی نمبر ون ہم کیا کریں گے کہ زوم پہ جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ آپ سے انٹریک کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے وہ ہلپ ڈیسک ہوگی اور دوسرا ٹیلیگرام ہے ایک سوفیر ہے اس کے اوپر آپ چیٹ کر پائیں گے ہمارے جتنے بھی کرنٹ شروع سے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور ٹیچرز بھی مدد کریں گے تو ایک تو آپ چیٹ فورم ہے جو ٹیلیگرام ہے اس کی باری تفصیل پورٹل پہ ہوگی اور دوسرا زوم کی طرح آپ کی ہلپ کی جائے گی کرونا وائرس کی وجہ سے دو افیکٹ ہوں گے ایک تو ہلتھ کیر پہ وہ تو سب جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بہت برے ایک نام ایک 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 دنیا بھر میں آئیں گے جب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا جبکہ ایسی بات نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جیسے کلاوڈ ہے اس وقت تو سب کچھ کلاوڈ ہو گیا لوگ انٹرینٹ پہ چلے گئے ہیں سوفیر ہے سارے کام سوفیر کے طرح ہو رہے ہیں تو پی آئی اے آئی سی کے جتنے پروگرام ہیں ان کی امپورٹنس کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی ہے 33 مارچ 1940 کو ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا جس کی وجہ سے پاکستان بنا آج ہمیں ایک نئے ریزولوشن کی ضرورت ہے ہمیں نئے ریزولوشن جو ہے وہ یہ ہمیں اپنے آپ سے اہد کرنا ہے کہ جو بھی صورتحال ہوگی ہمیں حمد نہیں آنی مسلسل محنت کرنی ہے اور کرونا کے بعد کے زمانے کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار